حملے پار سیریا کے رخشا منترالے کا بڑا بیار سیریا کے سارے ٹھکانوں پار اسرائیل کا حملہ سیریا اس سینہ کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا سیریا کے دمشک اور ہومز میں بھی حملہ ہوا تو دیکھئے صرف ایران کو نہیں دہلایا بلکہ سیریا کو بھی دہلا کر رکھ دیا ہے اور ایران پر حملوں کو لے کر اسرائیل کا کیا دعویٰ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں ایران پر ہمارا آپریشن پورا ہوا یہ کہا اسرائیل نے ایران پر تین چرن میں وناشک حملے ہم نے کیے ہیں یہ کہا گیا ہے حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے تو جیسا کی لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ صرف ٹریلر ہے یہ شروعات ہے اصلی پلاننگ یا بڑا ہیٹ تو ابھی ہونا باقی ہے کیا کہا جا رہا ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے جاننے کے لئے چلتے ہیں کرونا کے پاس تو بلکل تو کیا سوال یہ ہے کہ یہ محس ٹریلر ہے ایران پر جو حملہ ہوا اور اصلی مہا بدھونس کیا بھی باقی ہے حملہ اور نقصان کیا ہوا یہ آپ دیکھیں حملہ سو سے زیادہ افیمانوں نے بمباری کی ہے نقصان کیا ہوا ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی زیادہ نقصان اس حملے میں ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ سوال کیا ہے کیا اسرائیلی حملہ ایران کی دو سو مسائل کا جواب تھا جو ایک اکٹوبر کو کیا تھا ایران نے جواب کیا ہے نہیں ابھی اسرائیل اور بڑے حملے کر سکتا ہے کہا یہ جارہ تو ابھی حالات کو بھاپا گیا اسرائیل نے کیا کہا ایران میں تین چڑھنوں میں حملہ ایران میں ہمارا آپریشن پورا ہوا ہے تین فیزز میں اس حملے کو انجام دیا گیا معنی کیا ہے امریکہ کے دواؤں میں ایران پار سیمت حملہ کیا گیا ایران پھر چوکانے والا مہا وناشک حملہ سنبھا ویج جیسا کی اس مہینے کی شروعات میں ہوا تھا ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف یعنی کی یہ ید کی جو چنگاری ہے وہ اور زیادہ بھڑ گے گی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل انسٹرپیبل ہو گیا ہے نہ صرف ایران کو دہلایا بلکہ سیریا کو دہلایا یہ ید کہاں پر اب جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس ید کا یہ جو چرن ہے وہ سپیسیفکلی ایران کی جو سینی شمتہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے سو ائرکرافٹ جب ایک ساتھ جاتے ہیں اور ٹارگیٹڈ اٹائک کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ تین جگہ جو بہت محتوی پورن ہیں ایران کے اندر اسلام شہر جہاں پہ ان کی بیلیسٹک مسائل کیپیبلیٹی ہے اس کو ختم کرنا قوم جو ان کی ایک خولی سٹی ہے جیسے ہمارے لیے بنارس ہوتی ہے قوم ایک خولی سٹی ہے ایران کے لیے شیعہ ٹیڈیشن میں وہاں پہ حملہ کر کے ایک میسیج بھیجنا کہ ہم کہیں پہ بھی مار سکتے ہیں اور عشوہان جہاں پہ ایران کے ڈرونز بنتے ہیں اور اسی وقت سیریہ میں جہاں پہ ان کے پروکسیز کی مسائلز بنتی ہیں اس پہ کرنا تو یہ ایک لیمیٹیڈ اٹائک تھا جس کا مقصد ہے ایران کی سینج شمتہ کو ختم کرنا جس کا مقصد ہے کہ من مانی کرنے کی ہمارے پاس ازادت ہے ہماری کیپیبلیٹی من مانی کرنے کی ہے ایران کے ساتھ یہ کرنا اور ایک کوٹنیتک درشتی کون سے اگر دیکھیں تو ایران نے اس حملے کو چھوڑا زیادہ بوکھلا ہٹ نہیں دکھائیے وہ نہیں چاہتے کہ ایرانین لوگ مانگے اس وقت اس حملے کا بدلہ نینا صاحب لیکن 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 گلوبالی سے کیسے دیکھتے ہیں officially دو دیش اور بطلاب روس اور یکرین کا جنگ چل رہا ہے officially دو دیش سیدھے سیدھے جنگ میں شامل ہو گئے دیکھیں اس سے دائرہ جنگ کا بڑھتا ہے اس سے جو ہوتا ہے ابھی تک ایران کی military facilities پہ حملہ ہے پر اگر oil facilities پہ حملہ ہوتا ہے یا ان کی nuclear facilities پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا جو global پرنام ہوگا چاہے وہ stock markets میں ہو یا global economy میں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا وہ چھوٹا نہیں ہوگا یا میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایران کے پاس اوپس 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 نہیں ہیں